مصر پورے مشرق وستہ میں وہ ہمیشہ سے بہت قلیدی رہا ہے کیم ڈیوٹ بھی سب سے پہلے یہاں سے کروایا گیا اور اس کے بعد پھر تمام عرب ملکوں کو اسلامی ملکوں کو پرویز مشرف جیسے تمام حکمرانوں کو اسرائیل کی دوستی اور اس کے پیچھے اس کی محبت میں گرفتار کیا گیا اب یہ مصر میں جتنی بڑی تبدیلی آئی ہے ساری دنیا میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اس کا اثر اسرائیل پر کیا ہوگا تحریک کے این اروج پہ جو اخوان کے علاوہ لیڈرشپ تھی جیسے محمد البرادعی جیسے لوگ اب محمد البرادعی وہ پوری دنیا یہ پوری اپنی زندگی جو ہے وہ اس نے ملازمت کی ہے عالمی اداروں کی اور ابھی آخر میں بھی وہ ایٹمی توانائی کے ادارے کا سربراہ تھا وہ تقریباً دو سال پہلے ملک واپس آیا ریٹائرمنٹ کے بعد تو اس وقت سے اس نے سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا یا اسے کروایا گیا لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس سے الان کروایا جانا وہ زیادہ اس کا امکان ہے وہ شخص بھی جب اس تحریک میں جو کہ سب عوامی تحریک تھی تمام قوتیں اس میں شریک تھی مسلمان مسیحی لیفٹرسٹ رائٹرسٹ اسلامی تحریک قومی تحریکیں تمام اس میں شریک تھی تو برادعی بھی اس میں موجود تھا اور اس نے بلکہ میدان تحریر میں جا کے میدان آزادی میں اپنے آپ کو اپیئر بھی کیا اچھا اس سے بھی جو انٹرویو ہو رہے ہیں اس دور میں اس میں مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک جملہ ان کا سناتا ہوں کہتے ہیں کہ مصر برادعی اس وقت پوری دنیا کی نظریں آپ پر لگی ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر تبدیلی لے آتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ جو مصر کے معاہدے ہیں آپ ان کو باقی رکھیں گے یا نہیں تو وہ ایک ڈپلومیٹ سا اس نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ ہم باقی رکھیں گے لیکن اس کا انحصار صرف مصر پر نہیں ہے اس کا انحصار بہت حد تک کہ خود اسرائیل پر بھی ہے اور اس کی پالیسیز پر بھی ہے تو وہ بندہ یہ جواب سننے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ اس وقت سارے لوگ اپنے کان لگا کے اس بات پر آپ سے دو ٹوک جواب لینا چاہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تو اس نے پھر اسی طرح کا جواب دیا کیونکہ وہ بھی عوامی تحریک اور اپنے مستقبل کو دیکھ رہا تھا تو یہ گویا کہ سوال اس وقت دنیا میں یہی ہے کہ اسرائیل کا کیا بنے گا لیکن اب یہ تبدیلی وہاں پہ الحمدللہ آ چکی ہے اور یہی جو حکومت تھی حسنی مبارک کی یا مصر کی کہ جس نے غزہ کا حصار کرتے ہوئے اسرائیلیوں سے بھی زیادہ ظلم یہ رفع کے حصار سے اور رفع کے بارڈر سے کیا غزہ کے حصار میں اب اس کا وزیر خارجہ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کا حصار انسانیت کے خلاف ایک بڑا جرم اب مصر ہی کا وزیر خارجہ ابھی جو موجودہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو اپنی فوجوں کو حرکت دے رہا ہے اور اس سے غزہ پر دوبارہ سے جنگ مسلط کرنے کا خطشہ ہے تو ہم اسے خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ تبدیلی وہاں پہ آ چکی ہے اب اس لیے وہاں کے حکمرانوں کو بھی وہی زبان بولنا ہوگی جو وہاں کے عوام چاہتے ہیں لیکن سوال تو غفر میں پھر وہی پیدا ہوتا ہے سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ جو چھے رکنی کیبنٹ ہے وہ سٹھ سٹھ سال کا انور السادات کے ساتھ بھی تھی اور حسنی مبارک کے ساتھ بھی تھی یا وہ احمد سلمان جو ہے وہ سوہم بھی تھا اور آج بھی ہے ان اناثر کے ہوتے ہوئے کیا کوئی تبدیلی آئے گی جی بالکل اب یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے حسنی مبارک نے تو ایک اس کا جو خواب تھا اور دنیا کا بھی جو پورا نہیں ہو سکا کہ جب لوگوں نے کہا کہ اب یہ نہیں رہ سکتا اب اس کو جانا ہے تو ہمیں آلٹرنیٹ جو پلان تھری پہ ہمیں یعنی کہ یہاں پہ میں پھر ایک یعنی کہ جملہ محترزہ کے طور پہ دشمن بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو جس سے آپ بھی سبق سیکھ سکتے ہیں تو اس سے ضرور سبق سیکھنا چاہیے یہ بات میں نے ہماس کے ایک بہت ذمہ دار ترین شخص سے سنی کہ یہ ہمارا دشمن ہے لیکن ہمیں اس کی اس خوبی کا اعتراف کرنا ہوگا کہ اس نے یہ پلان بھی پہلے سے تیار کر رکھا تھا کہ اگر کسی وقت مصر میں اسرائیل دشمن حکومت آ جاتی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسے نعمتنا ہے اب وہ اپنے اس پلان تھری کے مطابق سٹرٹیجی اپنائے ہوئے ہیں یا اس پر عمل درامت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں لیکن مصر میں لوگ تو وہی ہیں پچھلے عرصے میں آئی احمد شفیق کے جسے حسنی مبارک نے خود ہی وزیراعظم منتخب کیا تھا عوام نے کہا کہ ہم اسے منظور نہیں کرتے اور بالاخر احمد شفیق استعفاء دینے پہ مجبور ہوا نیا وزیراعظم جو بنایا گیا اس کا نام یہی میدان آزادی میں جمع لوگوں نے پیش کیا کہ اسے ہم وزیراعظم چلیے عبوری طور پہ کر سکتے ہیں وہ جو نیا وزیراعظم بنا اس نے اپنے صدر کے سامنے جا کے حلف اٹھانے سے پہلے میدان آزادی میں جا کے لوگوں کے سامنے حلف وزارت عظمہ اٹھایا اب یہ لوگ تو وہی ہیں لیکن وہ اپنے عوام کی مرضی کے علا رغم نہیں کوئی پالیسی تیہ کر سکتے خاص طور پہ اب آپ فوج کو دیکھئے اس کا جو سربراہ یا وزیر دفاع بھی وہ اس وقت مملکت کا صدر ہے اسی نے لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنائی کہ جس نے دستوری ترامیم تجویز کی اور اس پر انیس مارچ کو ریفرینڈم ہوا اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ویٹ ووٹ دیا اور اس میں سیونٹی سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ لوگوں نے یس اور ٹونٹی ٹو پوائنٹ ایٹ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو نو کہا اب اس دستور کے نتیجے میں وہاں پہ آئندہ چھے ماہ کے دوران میں الیکشن ہونا ہے اور پھر اس کے بعد چھے ماہ میں اس کا باقادہ ایک مکمل کنسٹیوشن بننا ہے اور وہ ایک تبدیلی کا پروسس شروع ہو گیا تو یہ تو ٹھیک ہے کہ لوگ وہی ہیں لیکن وہی لوگ اب حسنی مبارک اور اس کے وزیر داخلہ اور ان لوگوں کو وہ جیل میں رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں پر مقدمات چلا رہے ہیں اب یہ عوام کی مرضی ان لوگوں پر جو بھی اس وقت یہ تو وہ بوری چھے ماہ کا دور ہے وہ اس کے مطابق انہیں چلنا ہوگا اور اس کے بعد تو پھر عوام کی منتخ حکومت آ جائے گی انشاءاللہ قفار بھائی وقت ہمارے پاس کم ہے آخری سوال مصر کے حوالے سے اس دوران یہ دیکھا گیا جو ورلڈ ویڈیا میں بھی بار بار کوڑ ہوا کہ اخوان المسلمون کے تعلقات سیکولر اناثر کے ساتھ مغرب زدہ اناثر کے ساتھ اور ان سارے لوگوں کے ساتھ بڑے قریبی ہوئے اور اخوان نے ان کے ساتھ اپنے قریبی تعلق کو بنایا تو کیا یہ یہ کوئی مخصوص اسٹریٹیجی کا حصہ تھا یا یہ کہ کوئی دعوت کا پہلو تھا جی اس میں دونوں پہلو تھے دعوت کا پہلو بھی اور انتخابی پالیسی بھی انہوں نے جب یہ کہا جی کہ ہم ایک عوامی تحریک میں ہیں اور پوری قوم اس میں شریک ہے اب اخوان نے اس سے بھی آگے کی ایک پیشکش کی ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم انتخابات میں جا رہے ہیں ہم ان انتخابات میں میدان آزادی کے اپنے حلیفوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتے آئیے ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں یہ ہمارا انتخابی منشور ہے جو کہ تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہے اب تک یعنی کہ سب نے پوزیٹیو ریسپونس اس پہ دے دیا ہے جو انتخابی منشور اخوان نے پیش کیا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی ایک مشترک انتخابی فیرس بناتے ہیں کینڈیڈرز ہم اخوان کی حیثیت سے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ملک کی تیس سے چالیس فیصد سے زیادہ سیٹوں پر اپنے امیدوار نہیں لانا ہے یہ تو ہمارا ہے اور ہمارا اس میں پلان ہے کہ ہم نے اس میں حصہ لینا ہے اگر آپ اس پہ انتخاب لڑنا چاہتے ہیں تو بالکل جمہوریت کا حصہ ہے ہم اس پہ آپس میں لڑ لیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کی وہاں پہ کوئی منظم فورس کسی اور اپوزیشن پارٹی کی نہیں ہے کہ باقی ساٹھ سے ستر فیصد پر آپ لوگ اپنی سیٹیں کھڑی اپنے امیدوار لے کے آئیں ہم ایک یکجہتی کے طور پر دنیا کو ایک نئی مثال پیش کرتے ہیں کہ قوم کی حیثیت سے کیسے لوگ اپنی قسمت کا اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ عبدالقفار عزیز صاحب تھے تیونس اور مصر کی صورتحال پر ہم نے گفتگو کی آپ کے پرمغز تفسریں اور تجزیہ سنیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے عالم عرب میں اس وقت کی چلنے والی تحریکوں کے اوپر اس وقت تک کے لیے ہم اجازت دیجئے آپ کا مذبان شکیل خان اپنے مہمان عبدالقفار عزیز صاحب کے ساتھ